بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو معاملہ گمبیر ہو گیا اب چینجنگ لاز بھی ہوگی کیونکہ کئی سابق رکیٹر کے بعد بالآخر شاتخان افریدی بھی بڑا کٹے انہوں نے اسکوارڈ میں تمدیلی کا اندیا دے دیا جبکہ ساتھ انہوں نے شاندار مشوارہ بھی دیا شاتخان افریدی نے مزید کیا کہا آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہیسڈوں کو لائک کریں اور کمر سیکشن میں آپ بھائی اس اپ ڈیٹ کا مطالق اپنی رائے کے سار ضرور کریں سٹار آر راؤنڈر شاتخان افریدی نے کہا کہ ٹی ٹونٹی ورلکپ کے لئے منتخب ٹیم حیران کن ہے ان کا کہنا تھا کہ دو سے تین کلالیوں کا نہ ہونا اور کچھ کلالیوں کا ہونا ضروری تھا ٹیم کے انتخاب میں سیلیکشن کمیٹری کا بڑا کردار ہوتا ہے رمیس راجہ کو مشورہ ہے کہ مخلص اور پیشور لوگوں کو قریب کریں کام رمیس بھائی نے نہیں ان کی ٹیم نے کرنا ہے امید ہے کہ رمیس راجہ کے آنے سے کچھ بہتری آئی گی رمیس راجہ ایک عرصے سے کرکٹ کے قریب ہے شاتخان افریدی کا کہنا تھا کہ سپر اسٹار بنائے جاتے ہیں کہ لائڈیوں کو اسٹار بننے کے لئے انفرادی طور پر میج جتوانے ہوں گے با سلایت کے لائڈیوں کی تربیت کرنا ہوگی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی اسکوارڈ میں دس اکتوبر تک تبدیلی کر سکتا ہے میں اب بھی چاہتا ہوں کہ قومی اسکوارڈ میں شعب ملک اور محمد آمیر کی واپسی ہو جائے کیونکہ شعب ملک سینئر کی لاری ہے جبکہ اس کے علاوہ محمد آمیر بڑے میلچ کا باولر ہے اور یقینی طور پر ان دونوں کو آئیت سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکوارڈ میں ہونا چاہیے امید ہے دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئے ہوگی اور آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ ٹی ٹونٹی اسکوارڈ میں شعب ملک اور محمد آمیر کی لازمی طور پر واپسی ہو جائے